نئے تائنات ہونے والے انسپیکٹر جنرل پولیس پنجاب فیصل شہکار کی سینٹرل پولیس آفیس آمد پولیس کے چاکو چوبند دستے نے سلامی پیش کی انویسٹیگیشن پولیس رائیونڈ سٹی لاہور کی کاروائی جائداد کے تنازے پر دوہرے قتل میں ملوث آٹھ ملزمان گرفتار کر لیے موبائل پولیس خدمت مرکز کا ہفتہ وارش ایڈول جاری کر دیا گیا اور راولپنڈی پولیس کی جانب سے فورس کی ویلفیر کے محصر اقدامات کا سلسلہ جاری شہدہ کی فیملیز اور غازیوں کو ایک کروڑ تئیس لاکھ پچاس ہزار روپے تقسیم کیے گئے السلام علیکم سیف سیٹی ٹی وی کے ساتھ مہہوم اربخت نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر نئے تائنات ہونے والے انسپیکٹر جنرل پولیس پنجاب فیصل شہکار کی سنٹرل پولیس آفیس آمد پولیس کے چاکو چوبندستے نے آئی جی پنجاب فیصل شہکار کو سلامی پیش کی انسپیکٹر جنرل پولیس پنجاب کے اہدے کا چارٹ سنبھالنے والے فیصل شہکار کی سنٹرل پولیس آفیس آمد کے موقع پر پولیس کے چاکو چوبندستے نے سلامی پیش کی سی پیو میں تائنات سینر پولیس افسران نے آئی جی پنجاب کو خوش آمدید کہا آئی جی پنجاب نے پہلے ہی روز ویڈیو لنگ کانفرنس میں صوبے کے تمام آر پی اوز اور ڈی پی اوز سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ محرم الحرام کے مجالس و جلوسوں کی سیکیورٹی کے لیے تمام سٹیک ہولڈرز کے ساتھ کلوز کارڈینیشن سے فول پروف انتظامات یقینی بنائے جائیں پنجاب پولیس کی کمان سنبھالنے کے بعد آئی جی پنجاب فیصل شاہکار نے سینٹرل پولیس آفس میں پریس بریفنگ میں اپنی پالیسی ترجیحات اور ایکشن پلان بارے آگاہ کیا ان کے کہنا تھا کہ سائنسی بنیادوں پر تفتیش کے میار کو بہتر بنانے کے لیے جدید ٹیکنالوجی اور سیف سٹیز آثورٹی کا قریدی کردار ہے آئی جی پنجاب فیصل شاہکار کے مطابق سابق آئی جی صاحبان کی مصبت اصلاحات اور پولیسیوں کو نہ صرف جائی رکھا جائے گا بلکہ نئے جذبے اور ولولے کے ساتھ شہریوں کی خدمت کی جائے گی انویسٹیگیشن پولیس رائیونڈ سٹی لاہور نے کارروائی کرتے ہوئے جائیداد کے تنازع پر دوہرے قتل میں ملوث آٹھ ملزمان گرفتار کر لیے تفصیلات کے مطابق جائیداد کے تنازع پر دو افراد کو قتل اور تین افراد کو زخمی کر دیا گیا تھا انچارج انویسٹیگیشن رائیونڈ سٹی انسپیکٹر کمر ساجد نے ٹیم کے ہمراہ واقعے میں ملوث ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے اس موقع پر ایس پی انویسٹیگیشن صدر محمد عمران کا کہنا تھا کہ پولیس پروسیکوشن پارٹنرشپ کی مدد سے ملزمان کو سخت سزا دلوائی جائے گی ڈی اے جی انویسٹیگیشن کمران عادل نے ایس پی رائیونڈ بلال سلہری انچارج انویسٹیگیشن رائیونڈ سٹی اور ان کی ٹیم کو شاباش دی انٹی ویہیکل لفٹنگ سٹاف لاہور نے خفیہ اطلاع پر بڑی کاروائی کرتے ہوئے لاکھوں روپے مالیت کی سات موٹر سائیکلیں اور ایک لوڈر رکشہ برامت کر لیا ہے گرفتار ملزمان میں گروہ کا سرغنہ بلال نومان اور آصف شامل ہیں انچارج ایویلسٹیڈوین انسپیکٹر حسین ملک کے مطابق تینوں ملزمان ایک کیٹیگری کے اشتہاری ملزم اور متعدد وارداتوں میں بھی مطلوب تھے ملزمان سے لاکھوں روپے مالیت کی سات موٹر سائیکلیں اور لوڈر رکشہ برامت ہوا ہے موبائل پولیس خدمت مرکز کا ہفتہ وار شیڈول جاری کر دیا گیا موبائل پولیس خدمت مرکز باروز پیر نمہ کوٹ منگل ساندہ بد کو گلشن راوی میں فرائض سر انجام دے گا جبکہ جمعہ رات کو شہدرہ جمعہ بدامی باغ اور باروز ہفتہ شہدرہ ٹاؤن میں موجود ہوگا موبائل پولیس خدمت مرکز کے ذریعے شہریوں کو چودہ اقسام کی سہولیات ایک ہی چھت تلے فراہم کی جا رہی ہیں گجرنوالا پولیس کی شراف فروشوں کے خلاف کاروائیاں جاری ہیں تانہ صدر گجرنوالا پولیس نے کاروائی کرتے ہوئے دو شراف فروشوں کو گرفتار کر لیا گرفتار ملزمان کے قبضے سے دو سو بوتلیں ولائیتی شراب، بیس لیٹر دیسی شراب، بیس لیٹر لہن اور چالو بھٹی برامت کی گئی ہے ملزمان کے خلاف مزید کاروائی جاری ہے راولپنڈی پولیس کی جانب سے فورس کی ویلفیر کے موثر اقدامات کا سلسلہ جاری شہدہ کی فیملیز اور غازیوں کو ایک کروڑ تئیس لاکھ پچاس ہزار روپے تقسیم کیے گئے پنجاب پولیس کی پولیسی کے مطابق سی پیو سید شہزاد ندیم بخاری نے اے ایس ای اسلم فاروقی شہید اور ٹریفک وارڈن شفقات صدیق شہید کی فیملیز کو شہید پیکج کی مد میں نوے لاکھ روپے جبکہ دورانے سروس زخمی ہونے والے تیرہ پولیس غازیوں کو تینتیس لاکھ پچاس ہزار روپے کی رقم بزریا چیک دی اس موقع پر سی پیو سید شہزاد ندیم بخاری کا کہنا تھا کہ شہدہ کی فیملیز کی ویلفیر کے لیے کوئی قصر اٹھا نہ رکھی جائے گی اور پولیس غازیوں کے بہترین علاج موالجے، سہولت اور مالی معاونت کو یقینی بنایا جائے گا یہ تھی اب تک کی اہم خبریں مزید اپ ڈیٹس کے لیے ویزٹ کیجئے پی ای سی اے ڈاٹ میڈیا اور سوشل میڈیا پیجز